بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً اگر امیر ترین آدمی نہیں ہیں تو وہ کم از کم پہلے امیر ترین تین لوگوں میں ضرور ہوگا سیائٹل میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کے گھر میں جا کے ان کی کمپنی کے بہت سے جو کام کرنے والے تھے وہ مسلمان تھے پاکستانی تھے وہ وہاں لے کر گئے ان کو ملنا ایک بڑی میرے لئے تو سادت کی بات تھی اور بہت ایک ایونڈ تھا انہوں نے ایک سوال صرف پوچھا اور اس کے بعد میں آج تک اس بات کو ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں سوچ رہا ہوں انہوں نے کہا آپ کے ملک کی یوتھ کتنی ہے مجھے نہیں اندازہ تھا انہوں نے کہا کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ پھر انہوں نے اگلا سوال یہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اپنی یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی پلان ہے ہم خاموشی سے سر نیچے گرا کے وہاں پہ کانا مانا کھا کے واپس آگے ہمارے پاس دونوں سوالوں کا جواب نہیں تھا اور سیٹل میں بیٹھے بارہ گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے لاہور اور سیٹل کا اس شخص کو پتا تھا کمال بات ہے کہ ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے بچے آنے والا پاکستان کا مستقبل لیکن جو ہم نے ان کی قدر کی ہے اس قدر میں آج کا جو موضوع ہے غور کیجئے گا میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان بچوں کے لیے کیسے کہوں کہ یہ کریمنلز ہیں میں نہیں کہنا چاہتا ہے کریمنلز ہیں میں کیسے کہوں کہ یہ اوفینڈرز ہیں میں وہ جو اوفینڈر سے پہلے لفظ لگنا ہے میں وہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ لگاری صاحب ہوں گے جو کہ مذہبی سکولر ہے محمد خان لگاری سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قدیر بھائی قدیر بھائی اسلام علیکم ہمارے ساتھ جناب عرفان بشیر صاحب ہوں گے جو کہ اس بچے کے جو کہ مرڈر ہوا ہے مقتول ہے اس کے والد ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیسے کریں گے یہ میں نہیں جانتا ریا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں اور کیپٹن منصور امان ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ہے اسلام علیکم نابی علیہ اور ایک یہ اس بچے کا جو کنفیشنل بیان ہے جو کہ میں مرڈر کا لفظ کیسے استعمال کروں ایک بچے کے لیے پہلے ذرا اس کو سن لیں پھر آگے چلتے ہیں کیا نام ہے تمہارا ریزا کتنی عمر ہے تمہاری یہ کیسے ہوئے واقعہ کیسے مارا تھا اس کو کیا دجمنی دی تمہاری اس سے میں ایک لگی پیار کرتا تھا اور اس کا قزن تھا اور وہ کہہ رہے تھے ہم کس نے باہر شادی نہیں کرتے تو اس کو کیوں مارا کیونکہ اس کی اس سے بعد بھی شادی ہو جانی تھی تمہیں کیسے باتا تھا کہ اس کی اس سے شادی ہو جانی ہے ہم وہاں پہ رشتہ لے کر گئے تھے انہوں نے تیرہا تھا ریاض ہمارے ساتھ ہے ریاض سے بات کرتے ہیں لیکن اس بچے کو آپ نے دیکھا سنی اس کا لیول آف کانفیڈنس بھی سامنے باڈی لینگویج میں نظر آ رہا ہے اگریشن جو ہے وہ اس کے اندر بالکل نہیں ہے بہت سلچے ہوئے طریقے سے بات کر رہا ہے بلکہ پوچھنے والے کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ زیادہ اس میں لاؤڈ ہے کیا یہی ہماری آنے والی نسلیں ہیں جن پہ ہم امید لگا کے ریاست مدینہ کی طرف چل رہے ہیں ریاض ذرا تھوڑا سا اس معاملے کا سیک اور سواق بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ صورتحال کس طرف موڑ لے گی آئند آنے والے وقت میں بلال بھائی ایسا ہے کہ یہ 21 تاریخ کا یہ واقعہ ہے اور شام کا یہ واقعہ ہے کہ یہ دونوں دوست تھے اور دونوں کا آپس میں چونکہ ملنا جلنا بھی تھا چونکہ یہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا مقتول جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے وہ اس کی عزیزہ تھی اور اس کے ساتھ اس کی منگنی تھی یا منگنی ہو چکی تھی یا منگنی ہو نہ تھی چونکہ یہ لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے لیکن اس لڑکے نے اس کو چونکہ وہ اس دن منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہماری برادری میں شادی باہر نہیں کرتے یہ لڑکی کی شادی مجھ سے ہونی ہے جس کے بعد اس نے پلان بنایا کہ پہلے وہ اس کو قتل کرے اس کے بعد اس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی اور یہ اس لڑکے کو لے کر ایک جو زیر تعمیر مکان تھا وہاں لے گیا بیسمنٹ اور وہاں لے جا کر اس نے اس کا تیزدار آلے سے اس کا گلہ کار دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا دو گھنٹے تک چونکہ مساجد میں اعلان بھی ہوتا رہا اس بچے کی تلاش کے لیے تو دو گھنٹے تک یہ والدین کے ساتھ خود دھونڈتا رہا لیکن جب محلدار اس زیر تعمیر مکان میں پہنچے تو وہاں پر اس بچے کی جو قاتل تھا اس بچے کی وہاں پر اینک ٹوٹی ہوئی پڑی تھی جس کے بعد پتا چلا کہ یہ قاتل یہی ہے پولیس نے وہاں سے وہ ایویڈنس لیا اور اس کے بعد اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد تفتیش کی تو دو گھنٹے کے اندر اندر ہی اس نے سارا کچھ بتا دیا اور اعتراف کیا کہ اس نے یہ قتل کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کو پسند کرتا ہے اور یہ لڑکی کا مگیتر تھا اور میں اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد تفتیش کا جو عمل ہے وہ ابھی جاری ہے چونکہ یہ اعتراف جرم کر چکا ہے اس وقت جو بچہ جو ہے وہ جیل میں ہے اور مزید جو تفتیش جو ہے پولیس جو ہے وہ ریمان جوڈیش ریمان کے بعد مزید جو تفتیش ہے وہ کرے گی اور اس کے بعد چونکہ اس کے والدین بھی بچے کے جو ہیں وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں تو یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بچے کو سزا ضرور ہوگی اور کتنی ہوگی یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے ریاض یہ بات تو بڑی جیپ سی ہے کہ بچے کو ضرور سزا ہوگی اس کی عمر کتنی ہے بچے کی جس نے قتل کیا ہے اس کی عمر پندرہ سال ہے اور جو مقتول ہے اس کی عمر چودہ سال ہے اور دونوں آپس میں دوست تھے اور کافی عرصے تھے ایک دوسرے ملجول بھی ان کا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو اپنے جھانسے میں اسی دوستی کی وجہ سے لے کر گیا وہاں پر وہاں جا کر اس کو قتل کیا جس لڑکے نے جس بچے نے قتل کیا ہے ریاض وہ تو فیصلہ باد کا رہنے والا ہے یا وہ فیصلہ باد کا دونوں میں دونوں کے شہر مختلف ہیں بتائیے کہ کس طرح سے ہے یہ چونکہ یہ کچھ دن سے اسی محلے میں اپنے عزیز کے ہاں آیا ہوا تھا وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا اور اس سے اس کا ملجول بھی تھا دوستی ہو چکی تھی برکی لاہور میں ہوا تھا برکی کا علاقہ ہے لاہور کا وہاں پر یہ قتل ہوا تھا جہاں پر یہ سارا وقوع پیش آیا اور یہ قاتل بھی لاہور میں رہتا ہے نہیں قاتل جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اچھا دونوں لاہور میں رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو دونوں دوست ہیں یہ بچی کے ساتھ جو شادی کرنا چاہ رہا تھا یہ آپس میں تینوں ہمسائے ہیں جی بالکل ان کے عزیز ہیں وہاں پر یہ ہمسائے ہیں سارے وہیں پہ رہتے ہیں اور یہ جو دوست جس کو قتل کیا گیا ہے چونکہ وہ اسے کافی دن سے کچھ میل جول بھی تھا اور ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں یعنی یہ ایک گلی چھوڑ کے یہ رہنے والے تھے وہاں پر چونکہ ہم لوگ ان کے گھر بھی گئے تھے تو انہوں نے چونکہ کبریج سے منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہم کبریج نہیں کر سکے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے بچے کا معاملہ ہے ہمارا بچہ قتل ہو چکا ہے اور دوسرا ہم میڈیا میں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں اس وقت چونکہ تازہ تازہ ایشیو تھا تو اس لئے وہ میڈیا پر بھی نہیں آئے لیکن جو مقتول تھا جو قاتل تھا وہ چونکہ پولیس کے پاس تھا اور پولیس نے بغیرہ دوسرا مرڈر ہوا ہے بچارہ جس کی کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ مرڈر ہے جس کو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن جو مرڈر ہوا ہے جس کو شاید کلام پڑھتا ہوا یا ناتے پڑھتا ہوا پڑھنا کیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے تلہا اور یہ جو لڑکا ہے جس نے قتل کیا اس کا نام ہے حیدر رضا حیدر یا حیدر رضا ان کے عرفان جو ہیں عرفان بشیر یہ تلہا کے والد ہمارے ساتھ ہیں عرفان اسلام علیکم عرفان تھوڑا سا کچھ بتائیے گا کہ یہ یہاں تک معاملہ ان بچوں کا کیسے پہنچ گیا یہ تو بچے ہیں جی یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیگراؤنڈ بتانا چاہوں گا میرا جو بیٹا ہے تلہا یہ اپنی کلاس کا بڑا بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا اور فائیو کلاس پہ جب یہ پہنچا تو اس نے کہا میں نے کلانے پا کیفرز کرنا ہے وے ٹھیک ہے جی اور جس عمر میں بچے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے تو اس عمر میں اس نے کہا میں نے کیفرز کرنا ہے اور ابھی جو یہ جب اس کا مرڈر ہویا ہے اس کی ایج کوئی فورٹین لیئز کے پاس تھی اور یہ وہ عمر ہوتی ہے سر جہاں تک میں نے بچے کی تربیت کی ہے کہ جب کوئی بی 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 گھر میں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پڑیاں گھر چھوڑ گئیں تو یہ دو تین چیزوں پہ مجھے اتراز بھی ہے جب ہی انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ مجھے اتر تھا میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں دوسرا میں آپ کو اس کا بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں در سانی ہو کہ ہم لوگ فیسلا باد کے رہائشی ہیں میں بسیقلی چارٹڈ کانٹن ہوں یہاں پر ایک فرم رن کرتا ہوں اور ہم اپنے بانجے کی چھادی کے لیے شاپنگ کرنے لاہور جائے تھے بیٹے کے ماموں کے گھر اور وہیں پر یہ انسیڈنس رونما ہوا ہے واقعہ ہوا اور اس کی بڑا یہ تھی میں ان کے پانچے ماہ پہلے کی بات ہے کہ جو قاتل ہے اس کے والدین نے بیٹے کے ماموں کے گھر رشتہ بیجا تھا جو اس کے ماموں نے دو بڑی وجوہات کی بنا پر ٹھکرا دیا تھا ایک اس میں رج بجا تھی کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں کیونکہ جو مرر ہے اس کی عمر بھی سترہ اٹھارہ سال کے پاس ہی ہے اور دوسرا اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ آؤٹ آک فیملی تھا اور ہم شیر ہیں اور وہ بٹو تھے تو کافی زیادہ فرق ہوتا ہے کلچرل نومز میں اور رسم و رواز میں بھی اس بیس پہ اس کو رفیوز کر دیا تھا باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ میرے بیٹے کی شہر منگ نہیں تھا تو وہ بالکل مگیتر نہیں تھی کچھ میڈیا والوں نے بھی یہ خبر چلائی کہ وہ مگیتر تھی تو قتل کیوں کیا قتل کیوں کیا قتل پھر کیوں کیا بچے کو معصوم بچے کو حافظ کو قتل کیوں کیا جی جی میں بتانے لگا ہوں وہی اسی سائٹ پر آ رہا ہوں اب وہ لڑکا جو ہے اس کی عمر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کے پاس ہے اس نے خود ہی سوچا کہ اگر مجھے رفیوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ تلہ ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اچھا اس نے کہا کہ اگر میں نہیں تو یہ بھی نہیں تو وہ تو اس کو پورا پلان کیا تھا جس میں اس نے دو تین ماہ تک تو کامل کم پلاننگ کی ہوگی کیونکہ بچے بتاتے ہیں کہ یہ پوچھتا رہا ہے کہ تلہ نے کب بنا ہے وہ آتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور ایک اور بات کی کلیکشن کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کا دوست نہیں تھا جس طرح ہم اپنے زمانے میں اپنے نان کے یا اپنے ماموں کے گر جائے کرتے تھے تو جو کزنز ہوتے تھے ان کے یہ فرینڈ ہوتے ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں تو دوستی والی بات بھی غلط ہے یہ ہمچائیگی ہے اور ویسے بھی پتا ہے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہراتھ ملانے والا اچھا ایسا ممکن ہے عرفان بھائی ایسا ممکن ہے کہ جو بچی ہے اس نے بتایا ہو کہ میں اس میں انٹرسٹیٹ ہوں آپ کے بیٹے میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا کرنی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی قسم کی میرے نالج میں کم اد کم نہیں ہے کہ اگر ہلکی پل کی آج کل کا دور ہے ہلکی پل کی انڈرسٹیننگ ہو بھی جاتی ہے میں اس میں دو رائے میری نہیں ہیں کوئی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹی جو ہے لیکن لڑکی جو تھی وہ تو کاتل کے ساتھ ٹیلی فون پر کچھ رابطے میں بھی تھی جی جی میں نے رکھیا کہ یہ جب چھے ماہ پہلے ان کو انکار کیا اس کے بعد سے ان کا کوئی رابطہ آپس میں نہیں ہے یہ تو مجھے پتا اس بات کا کہ چھے ماہ سے ان کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے جب سے انکار ہو گیا ہے یہ پندرہ تیرہ سال کی بچی سترہ سال کے بچے سے کیسے تیرہ سال کی بچی کیسے رابطے میں تھی رفاہن تیرہ سال کی بچی کیسے رابطے ہیں ہم سائے ہیں نا ظاہری بات ہے جب آپ کو بسورت بھی ہوں اور آپ کا وہاں سے گزر بھی ہوتا ہو تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں آپس میں لیکن میرے بیٹے کا اس میں کوئی دور تراغ کا تعلق نہیں ہے اور میں کوئی بتایا کہ چھ ماہ پہلے یہ جب یہ رشتے سے انکار ہوا تو اس وقت کے بعد کوئی رابطہ ان کا آپس میں نہیں ہے لڑکی اور لڑکے کا آپ کے کتنے بچے ہیں عرفان میرے کوئی تین بچے ہیں جی اور باقی اب دو ہیں بڑی بیٹی ہے اور ایک آٹھ سال کا بچہ ہے عرفان آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بچے پہ پیرنٹنگ کی کمی تھی وہ کیوں چلا گیا اس کے ساتھ یا بچہ جو تھا وہ مطلب دھوکہ کھا گیا آپ کا بحثیت باپ کیا لگتا ہے کہ باقی بچے جو ہے اس ملک میں وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں نا جی جی بسیکلی سر ہوا یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شاید کوئی انسانی کاموں میں انسانیت کے کاموں میں زیادہ ہی ہاتھ بٹانے والا تھا جب وہ آیا ہے نا جب وہ جو مرڈر ہے تزا اس نے آکے بیل دیا اور اس نے کہایا کہ تلہا میری چابی گم گئی ہے یہ ساتھ بیسمنٹ ہے اور دون لیتے ہیں اب یہ نیکی کا ایک کام ہے اور اس کا قسم بھی ساتھ تھا ویسے تو تاہا لیکن اس کو تاہا کو اس نے واپس بیجا ہے جزا نے کہ تم جا کے پانی لے کے آؤ تو تاہا نے یہ بھی کہا ہے اسے کہ آپ جا کے پانی اپنے گھر پیو آپ کا گھر پیسامنے ہے لیکن میرے بیٹے نے یہ کہا یار چلو کوئی بات نہیں آپ اس کو پانی پلا دو یہ بھی تو سواب کا کام ہے وہ تو یہاں تک بھی سواب کا کام ہی کر کے گیا ہے عرفان وشیر میں بڑا ممنون ہوں میں آپ کے ساتھ دکھ میں مجھے نہیں پتا کیسے شمولیت کروں لیکن ایک میں کیا کہوں آپ کو میرے پاس لفظ نہیں ہے یقین کریں لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفان وشیر آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دے اور آئندہ اس طرح کے عرفان وشیروں سے ہمیں کبھی بھی بات نہ کرنی پڑے منصور آپ اس پہ تجزیہ بھی نہیں اور یہ جو بچوں کے جرائم ہے مجھے اس پہ بھی کچھ ڈالیں کہ روشنی لاہور میں ہو کیا رائے یہ جی بیرال بھائی ایک تو جس طرح اس کیس کی ڈیٹیل بچے کے باپ سے بات کرنا بزاتے خود ایک تکلیف دے بات ہے یہ بڑا گروسم وہ تھا ایک تھا تیز دھار سے کٹا آجی تیز دھار عالی استعمال میں آیا ہوا ہے اور وہ تیز دھار عالی برامت ہو چکا ہوا ہے جس طرح آپ کی رپورٹر نے بھی بتایا کہ زیادہ مشکل نہیں ہوئی دو ڈھائی گھنٹے کے اندر اندر سارے کا سارا کیس جو تھا معاملہ جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا اور اس کے بعد جو مزید ہوتا ہے کہ وہ شہادتیں جو کہ بعد میں سزا دلوانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں جس میں فرنزک سائنس ایجنسی کی گاڑی کی موجود کی ان کی ٹیم کی آمد ہماری لیبز ڈی این ای ٹیسٹنگ اور یہ سارے جو پروسس ہے یہ بھی جاری ہے یہ چھوڑی وجہ تھی یا کوئی چاکو تھا اس نے خریدا تھا یا گھر سے لیا تھا جی آلہ ایک قتل میں نے ارز کیا کہ برامت ہو چکا ہوا ہے چونکہ ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہے تو اس لئے نہیں اس کی جو زیاد پہ میں زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ جو مین اس میں کیس تھا وہ ٹیس ہے ملزم ریسٹڈ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ساری وہ ہو چکی نہیں ہیں انتہائی انفرچنیٹ ہے اور جو آپ نے بات کی بچوں کے کرائم میں ملوث ہونے کی یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس از اپلیس آفسر ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں بہت سے جی انفرچنیٹلی بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ جو کلپرٹس ہیں وہ خود بھی بچے ہیں کچھ ابیوز کے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس طرح چائلڈ ابیوز کے لیکن اس کے علاوہ بھی فر ایکزمپل کرائم اگنس پرپرٹی جو ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایسے کلپرٹس آتے ہیں ملزمان ہوتے ہیں جو کہ بچے ہوتے ہیں ایک انتہائی اہم سماجی مسئلہ ہے لیکن اس پہ اگر کوئی حتمی اس پہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جو سوسائٹی ہے جو ان کی پیرنٹیج کا آپ نے ذکر کیا سکولنگ ہے پیرنٹیج ہے سب چیزیں غربت ہے جو لڑکا ہے قاتل ہے جو ہے اس کی عمر تقریباً سترہ سال ہے آجی آلموسیت میں آلموسیت میں تو یہ ڈیٹرمنٹ کیسے ہوتی ہے دانتوں کے ٹیسٹ سے یا کس چیز سے آہ نہیں جی آم آپ کی پیدائش کی پرچی بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا سکول کا یہ مائنر میں آئے گا آجی اگر مائنر کے لیے مائنر کے لیے جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ الگ ہیں یا وہ ہی ہیں جو ایڈلز کے لیے لیکن مائنر کے لیے جو رائٹس ہیں پاکستان سگنیٹری ہے درہو دنیا پھر میں ایک جو مائنر سے ان کی تریٹمنٹ as they are called the children in conflict with law not the criminals the culprits ملکہ children in conflict with law تو ان کے لیے سپیشل پرویجنز جو ہیں وہ تمام laws میں موجود ہوتی ہیں پاکستان میں ہمارے پاس بھی جو criminal law ہیں ان میں جو مائنرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈیو پرویجنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے مطابق ہی تریٹ کیا جاتا ہے حضور اکدس یہ children in conflict with the law میں جگاری صاحب سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آج تک یہ قانون تو بنا نہیں کہ people in conflict with سوسائیٹی people in conflict with religion people in conflict with parents یہ نہیں بنے گا یہ ایک انٹرنیشنل فنومن ہے ان کو کیوں سزا نہیں دیں گے یہاں سزا ہو سکے گی یا نہیں اس میں بلال بی جیسے ابھی منصور صاحب نے ذکر کیا وہ بچوں کے حوالے سے پرسیڈنگز جو وہ ٹرائل کی ہی علیدہ ہوتی اس کو کہتے ہیں کہ جوونایل ٹرائل ہو جی ان کی جیل بھی الگ ہوتی ہے اس میں اٹ لیسٹ سزا موت کے امکانات بہت کام ہو جاتی ہیں جہاں پہ جوونایل افینڈر ہوگا وہاں پہ سزا موت کا امکان بہت کام ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک اور سوال ہے کہ وہ کوٹ کے سامنے جب یہ معاملہ اٹھے گا ملزم جو ہے جو قاتل ہے وہ الیج کرے گا کہ جوونایل لیکن وہ ایویڈنس پروسیکوشن پیش کرنی ہے کہ واقعتاً یہ ہے بھی کہ نہیں ہے مزید اس کے کہ یہ ایک اس کو پر ڈیبیٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے کہ آپ بڑی باٹم لائن کے اوپر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کی سترہ سال گیارہ ماہ عمر ہو اور وہ اٹھارہ سال کی جو ایک ہم نے ایک بریکٹ رکھی ہوئی ہے اس کو کراس نہیں کیا تو اس کو جبنائل کے انڈر وہ لے آئیں گے یہ قانونی مشکافیاں ہیں میں اس معاملے کے اوپر جو ابھی آپ ذکر کر دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جرم کا ارتکاب اتنا آسان کیوں ہو رہا ہے بڑی سادی سی وجہ ہے میں میں واپس آکے جواب دوں آپ نے پھر یہ کانونیو کرنے سیدھی سی وجہ ہے اور میں آکے سمجھا حضور کیونکہ ہم نے کبھی انصاف ہوتا دیکھا نہیں ہے اس لئے سب کا خیال ہے کہ لیکن بچوں کے جرائم واپس آئیے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن آپ قدر پر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی جو ہے وہ جیل کے اندر الگ پوشن بنے ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے ان کو سزائے موت جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہو سکے کیونکہ یہ مائنر ہیں یہ ٹھیک ہے نا اٹھارہ سال کے نہیں ہے اور ان کا ری ہیب کا پروگرام بھی وہاں ہونا چاہیے اب ری ہیب کا جو پروگرام ہے وہ اندر ہو رہا یا نہیں ہو رہا چارل پوٹیکشن بیرو تو آپ کے پاس ہے نا تو آپ کے پاس تو ادارہ بھی ہے جو ری ہیب کرتا ہے تو پھر ری ہیب تو انشاءاللہ ہو رہا ہوگا نا ہمارے ہاں ڈیفنیٹلی اگر اس کو ہم تھیوریٹیکلی سپیکنگ کہیں تو اسے ہی ہے اب پریکٹیکلی کیا ہے وہ اس کے اوپر میں آپ کومنٹ نہیں کرتا کہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہمارے ایکسپیرینس میں ہیں تو وہ عمومی طور پہ اس کے برقس ہیں جو کہ ہم پیپر ورک کے اوپر کر رہے ہیں ساری چیزیں اگر یہ اس طرح سے ہو تو ہمیں کئی بہت کوئی شاندار نظر نہیں آتی پیپر ہو رہا تو سٹیٹ اس کے نتائج اٹ لیسٹ سوسائٹی میں نظر نہیں آتی نہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بچ جیلوں میں بالکل نہیں مجھے کوئی ایک اگزمپل نہیں ملی کہ جی یہ ایک جووینائل جو ہے یہ جیل میں تھا جب یہ باہر آیا تو یہ ایک بہت ہی باقردار قسم کا انسان بن کے آیا اور یہ معاشرے کے لیے ایک افیکٹیو یونٹ کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہے تو وہ اٹ لیسٹ میری پندرہ سال کی وقالت ہوگی ہے مجھے تو کوئی اس طرح کی اگزمپلز نہیں سامنے آئیں ابھی آپ لوگوں کے پاس آپ کے پاس یہ بچوں کے کرائم کے کیسز آتی ہیں جی آتی ہیں عدالتوں میں دیکھتے ہیں جج کا یا منصف کا اس کے بارے میں رد عمل جو ہے وہ معصومانہ ہوتا ہے یا میری طرح کا جاہلانہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مطلب بچہ آگیا آگیا مرڈرر سر اس میں دیکھیں کہ جو ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم ہے نا سر اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ جائیں کہ وہ کیا ہے نمبر ون پہ وہ کہتا ہے کہ پروسیکوشن ہیس ٹو پروویٹس کیس بیونڈ اینی شیڈو اف ڈاوٹ یہ بڑے کے لیے بھی ہے چھوٹے کے لیے بھی ہے نمبر ٹو کے اوپر جو ایک بڑا علمیہ ہے جو کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر بھی اسی کو ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا عدالتی نظام اس کو کر رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ اکیوز ڈیز ای فیوریٹ ٹائلڈ آف لاؤ یعنی کہ جو مجرم ہے جو مجرم ہے یعنی کہ قانون کا ملزم کے لیے گودھ لیا ہوا بچہ ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ جرم ہو گا ہے ملزم کے لیے ہمارے عدالتی نظام کے اندر بہت زیادہ سہولت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکے ایمون اس کے اوپر بھی یہ برڈن نہیں ہے پروسیکوشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ گناہ گار ہے لہذا آپ اس کو سزا دے دیں ٹھیک ہو گیا اب اتنی قانونی تو لغاری صاحب کے لیے تو آپ نے ایک راستہ بند کر دیا نا ٹھوک بجا کے بند کر دیا کہ یہ نے انہیں اگر حضرت عمر خطاب کی مثال دی تو یہ جھوٹے پڑ گئے کیونکہ وہ تو ہوئی نہیں سکتا آپ نے اگر ریاست مدینہ کی مثبات کر دی لغاری صاحب نے تو جھوٹے پڑ گئے وہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ گود خود لیا اگر آپ نے مجرم نے آپ انصاف کرنے کی احمد نہیں رکھتے قانون کے قیدی ہوئے نا آپ عمر واقعہ جی قانون کے قیدی ہوئے حضور اکدس آپ اس پہ کوئی تذزیہ پیش کریں گے پیسیت ایک مذہبی سکولر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھئی آپ اور منصور صاحب شاہ صاحب کی گفتگو میں نے سنی ہے اور جس کیس کو اخبارات میں بھی پڑا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے اور ہمارا معاشرہ چونکہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے اس کو اسلامی معاشرہ بننے بھی نہیں دیا گیا تو اس میں اس قسم کے جرائم ہوتے رہتے ہیں اگر یہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا ایسا یقیناً نہ ہوتا جو اسلامی معاشرے ہیں وہاں یہ جرم نہیں ہوتا ہوگا پھر یعنی اکہ دکہ اگر کبھی ہوتا ہے تو سزا اس کی اتنی سخت ہوتی ہے اسلام کا جو سزاؤں کا عمل ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اتنی سخت سزا دی جائے مجرم کو کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں تو وہ تو آپ کریں نہیں سکتے اور یہاں پر یہ چیز نہیں ہے یہاں پر میں ایک دن ایک پولیس صاحب فیسر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک کاغذ میری طرف آگے کیا کہ آپ اس کو دیکھیں میں اس کو دیکھتا رہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں میرے سامنے انہوں نے کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر مجھے سمجھا کہ یہ دیکھیں ہم نے ملزم کو ایک ہفتہ پہلے پکڑا ہے جیل میں بیجائے اور تو عدالت نے اس کی زمانت لے لی ٹھیک ہو گیا اب ہم کدھر جائیں محصیت پولیس آب کہ ہم پکڑتے ہیں عدالت ان کو ریاہ کر دیتا کیونکہ جہاں سزائیں ملتے ہیں اسلامی راستوں میں وہ تو آپ کو قبول نہیں ہے نا جا جا بلکل ایسا ہے اور وہاں پہ جرائم کی ریشو بڑی کم ہے کیونکہ سزا ساری سڑک پہ لٹکی نظر آ رہی ہوتی ہے جی صحیح فرما اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کی چونکہ ہم تربیت نہیں کرتے اور وہ وہ بے لگام ہے اس معاشرے کے اندر ٹک ٹاکر وہ یہ ان کا قصور ہے وہ اب والدین کا قصور ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے لئے مذہر ہے اب والدین کا کیا مسئلہ ہے ٹک ٹاکر اگر کہتے ہیں گریٹ این میٹ میٹ این گریٹ تو آپ اس کے اوپر زبان نہیں کھولیں گے شاہ جی تو ٹک ٹاکر کے اوپر تو الزام ہوئی نہیں سکتا وہ تو پیسے کمانی کی ایک رزک کمانی کی حلال کا لفظ نہیں حلال کا لفظ نہیں حلال کا لفظ رزک کمانے کا ایک ذریعہ ہے تو آپ کہیں کہ جی یہ پیسے نہ کمائے تو آپ اس کو دیں پھر اور معاشرہ جو ہے ہمارے والدین وہ میکینیکل معاشرہ بن چکا ہے یہ مشینیں ہیں والدین پیسہ کمارے ہیں بچوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کی صحیح تربیت بھی نہیں کرتے نہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے مان باپ کی اپنی تو ہونا یہ یہ جب بچے تھے تو ان کے بالدین نہیں کی تربیت اس لیے کہ پہلے بھی معاشرہ نہیں تھا میں میں بڑا تچی قسم کی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس بات پہ میں یہ بات جو ہے اسٹیٹسٹیکلی اور پروون سٹیٹسٹیکلی میں کہہ رہا ہوں جو چائلڈھوڈ و ٹراما ہوتا ہے بچپن کا جو حادثہ ہے زندگی میں وہ مان باپ کی شادی کا انہیپی میریج کا ہو ابیوز کا ہو سیکشل ابیوز کا ہو آپ زندگی میں مرنے تک اس ٹراما سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے وہ ٹراما آپ کے ساتھ زندگی میں چلتے ہیں اب یہ جو بچے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کلتی ماں باپ کی ہے لاہور میں جتنے قرائم بچے کر رہے ہیں یہ صرف ماں باپ والے بچے ہیں جو کر رہے ہیں یا بن ماں باپ کی بھی کر رہے ہیں یا ان کے گھر نہیں ہے وہاں تربیت نہیں ہو یا کیا مسئلہ ہے جی ایک تو آپ نے جو چائلڈھوڈ ٹراما والی بلال بھائی جو بات کی ہے that's very important اور ٹراما اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں لاکھوں ایسے بچے ہیں جو بچپن سے مزدوری کرتے ہیں دکانوں پر کام کر رہے ہیں دکانوں پر کام کرتے ہیں چائلڈ پر ہوتی ہے بڑے سخت حالات میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں زندگی کی کچھ وہ تاریخ سائیڈ وہ بہت اس عمر میں دیکھ لیتے ہیں جس عمر میں ان کو نہیں دیکھنی چاہیے تو ایک تو بات آپ کی یہ چائلڈھوڈ ٹراما والی بات that is very important اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک parenting کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ parenting جو ہے وہ بنیادی چیز ہے والدین کی جو ہے وہ تربیت وہی سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن جس طرح سے میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ والدین بھی کچھ معاشی حالات کی وجہ سے مجبور ہے کہ بچوں کو کام کے لیے پیجیں بچوں کو expose کرتے ہیں جہاں پہ بچے vulnerable ہوتے ہیں ٹھیک اور a vulnerable child جو ہے اور ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ وہ vulnerable ہیں وہاں پہ ان کے حادثات ہو سکتے ہیں دیکھیں بچے کی تو قانون کی presumption یہی ہے کہ بچہ وہ ہے جو کہ basically اپنے خود سے اپنے ٹھیک یا غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا that's why he is child اور اس کے ساتھ جو custodian کا concept ہے کہ ایک وہ safe custody میں ہوگا یا وہ parents میں ہوگا یا اس کا custodian ہوگا ہمارے لاہور شہر میں سارے بچے safe custody میں ہیں جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ بہت سے لوگ تمام even middle class families یا economically lower middle class families بچوں کی تربیت پہ توجہ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں سکھاتے ہیں cultural norms ہیں جو ہزاروں سالوں سے چل رہی ہیں سینہ بسینہ چلتی ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے لیکن بدقسمتی سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ rape process سے نہیں گزر پاتے ہیں ایک مہینے میں تقریباً کتنے cases بچوں کے minors کے آپ کے پاس آتے ہیں murder کے rape کے کسی بھی طرح کے جی murders جو ہیں وہ relatively rare ہیں ٹھیک کم ہیں جہاں minors جو ہیں وہ murder میں والہو لیکن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو child abuse کے اندر جو abusers ہوتے ہیں وہ کافی اتعداد میں جو ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ minors ہوتے ہیں اس کے علاوہ crime against property میں بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ بزرزاتیں میں آپ کے ساتھ data جو ہے complete data وہ شیئر کر سکتا ہوں میں ایک بخلیتا ہوں آپ نے سوچنا ہے تو میں واپس آتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم سے جتنے بھی لوگ lahore کے رہنے والے ہیں آپ lahore میں کسی دربار پہ چلے جائیں علی حجویر بابا جی کے دربار پہ چلے جائیں آپ کو ایسے بچے وہاں پہ ملیں گے اور ان کی عمریں تین سال سے چار سال سے پانچ سال سے لے کے جتنی مرضی کر لیں جو جن کا نہ کوئی آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا اور جہاں چاہیں یہ میں بات بڑی سوچ کے کہہ رہا ہوں اور یہ بات کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں جن کو آپ جیسے استعمال کرنا چاہیں انتخائی کم قیمت پہ وہ availability ہے کیا ہماری ریاست کو اور اداروں کو نہیں پتا کہ یہ ہو رہا ہے واپس آئیے بسم اللہ الرحمن 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 الر پیدل چل کے جانا پڑھ رہا تھا تو بچوں سے میں نے کہا کہ یار انی بارشی بھی تُس ہی آگئے ہو تو اس میں سے ایک بچی نے مجھے کہا اس نے کہا انکل بھوگ تو بارش میں بھی لگتی ہے نا یہ جو سنس اور سنسیبیلیٹی تھی نا یہ سات سال کی نہیں تھی یہ ایک مچور کی تھی مچور کی تھی ان تین سو بچوں کو میں پچھلے تین سال سے جانتا ہوں ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے یہ سڑک پہ سوتے ہیں سڑک پہ جاگتے ہیں سڑک پہ ٹوائلٹ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں پیک مان کامتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں مجھے نہیں اس کا علم لیکن آج آپ داتہ دربار چلے جائیں آپ از کسی درگاہ پہ چلے جائیں کیا آپ کو بن فیملیز کے وہاں بچے نہیں ملتے کیا ان کے ساتھ کرائم نہیں ہو رہا کیا حکومت کو ان باتوں کا نہیں پتا جی بالکل میں آپ کی بات بالکل بجا بات کر رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے ارض کیا کہ بچے جو ہیں وہ وہ پروٹیکشن چاہتے ہیں ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے بہت ولنربل ہو جاتے ہیں بچے ان جگہوں پہ جہاں پہ ان کو ان کی سوشل پرینٹل پروٹیکشن نہیں مل رہے ہیں ان میں کرائم ریشو زیادہ ہوتا ہے کوئی سسٹیمائٹک ریسرچ پر ہمیں کرنی چاہیے اس پہ لیکن بہرحال یہ ایک بات ہے کہ جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو سختیاں ہیں جو غربت ہے وہ انسان کو بچپن سے نہیں وہ شاید کہ عمر کو جو آپ کو فیزیکل ایج سے زیادہ بڑا کر دیتے ہیں ایک ہمارا سماجی مسئلہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری پاپلیشن سے اگر آپ دیکھیں تو یوت بلک ہے زیادہ تر پاپلیشن جو ہے وہ ینگ ہے اس میں سے بہت بڑی تعداد پرچے ہیں کیونے بچے تقریباں گھروں سے ایک سال میں لاہور میں بھاگتے ہیں دیکھیں جہاں تک بچوں کے ہم جو اغوا کے پرچے درج کرتے ہیں اگر میں کریکٹنگ دا رائٹ فگرز تو وہ لاسٹیئر جو پورے سال میں اپروکسیمیٹلی فائی ہنڈرڈ کے قریب ہم نے ایف آیاز درج کی تھی اور اس میں سے مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ پرسنٹ وہ خود اپنی مرضی سے آگئے یا پولیس نے کر لیے جو کہ اپنی مرضی سے کہیں پہ چلے گئے تھے کچھ اس میں سے قرائم میں مطلب ہو بھی تھے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی لیکن وہ بھی کیسز جو ہیں وہ ٹریس ہو گئے لیکن پرڈومنٹ میجوریٹی جو ہے وہ جو ہے وہ گھروں سے جاتی ہے ہم ان کی اف آی آرز فوراں درج کرتے ہیں اس نے بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے بچیاں زیادہ تر جو ہم تمہارے پاس ٹری سکسٹی فائی بی کے جو پرچے ہوتے ہیں جو اف آرز ہوتی ہیں جو اقوا کی ہوتی ہیں وہ بلکل جی ہمارے پاس اف آرز ہوتی ہیں ایک سال میں کتنے 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 ہیں جی اپروکسیمٹیلی یہ بھی تقریباً اگر آپ ایکزیک فگر کریں گے جی میں قوات کروں گا لیکن تینٹیٹیٹیب بھی ہمارے پاس اپروکسیمٹیلی اتھاؤزنڈ ایئر جو ہے وہ تقریباً ہوتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں سے ریکاوری ہوتی ہے جی بالکل اور آلموسٹ تمام کیسے میں ریکاوری ہوتی ہے ریکاوری ہو جاتی ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بھاگنے کی دیکھیں اس میں ملٹیپل کیسے ہیں الوپمنٹ زیادہ بڑی کیسے ہیں جہاں پہ بچی کہیں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے چکر میں بھاگی اور اکثر کیسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شادی ہو بھی جاتی ہے وہ کہیں پہ کورٹ پھر کانون اس کو پروٹیکٹ بھی کرے گا جی بالکل اگر کہیں پہ کوئی اپنی مرضی سے آکل بالغ لڑکی اگر اپنی مرضی سے لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کانون جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو باپ کی شفقت نہیں دے سکتی نہ عدالت نہ حکومت نہ سٹیٹ باپ کی شفقت نہیں دے سکتی کہ پترہ کی گھنگ بیتائی پروٹیکٹ ہی کرنا پڑے گا میرے خیال میں اس پہ لگاری ساتھ نہ نہ ہی رائے دیں تو آپ اچھی بات ہے حضور اکدہ جی جی آپ پہلے فرمائیں میں آپ کی یہ جو ابھی آپ نے بحث کا آغاز کیا یہ بڑی ریلیونٹ بحث ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کتنی ہو رہے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں ایک وہ جو کے رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے اب اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے جس میں سپیشلی بوائز جو ہیں وہ باگتی ہیں یا گھر سے چلے جاتی ہیں ان کو گمشدگی کا نام دے دیا جاتا ہے اب جو والدین ہیں اس کے اوپر وہ کلاس کا بھی فرق پڑتا ہے کہ وہ کس طبقے سے امیر آدمی ہے غریب ہے بہت غریب ہے اب اگر وہ غریب ہے بچارہ تو وہ نہ اخبار میں اشتہار دینے کی وہ اس میں سکت ہے نہ اس کو طریقے کار کا پتہ ہے وہ جائے گا کسی چودری کے پاس کسی بابے کے پاس کہ جی دعا مانگیں جی کہ بچا آجائے ٹھیک ہے اور بابا دس بھی دے گا کتے بچا بابا دس بھی دے گا لیکن وہ اس کے پاس بہتا نہیں اتنی دیر میں جو وہ ٹائم ایک سٹیٹ کو یا ایک معاشرے کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تھا اس بچے کی برامدگی کے حوالے سے وہ ٹائم کیلو چکتا ہے آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا اعتراض دیکھا ہے معاشرے کا جس پہ معاشرہ یہ کہتا ہو کہ ہمارے بچے فیزیکلی ابیوز کیوں ہو رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے بلکل نہیں سر میں تو ابھی اسی طرف ہی آ رہا ہوں سر آپ یہ دیکھئے کہ اثر حاضر کے مطابق ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ وہ ایک پوزیٹیو رول پلے کرے میرا سوال یہ ہے کہ جو پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی تربیت اور ان کی صلاحیت یا ان کی استدادے کار ہم نے بڑھائی ہے یا جو کر رہے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہے کیا وہ کرنے جوگیں ہیں کرنے جوگیں ہیں دوسرا طرف یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی کہہ دیتے ہیں کہ منفی سارے کے سارے ہم اپنی کمیاں اپنی کتائیاں ٹیکنالوجی کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ انٹرنیٹ نے کر دیا یہ ٹک ٹاک نے کر دیا یہ فیس بک نے کر دیا بھئی آسان ہے نا کہنا کہنا آسان ہے ہم اپنا ملبا اس کے اوپر ڈال رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک اصلاحی پہلو ہونا چاہیئے تھا ریاست کو کردار اب آپ کی بات کو بٹھاتے ہوئے میں نے یہ سارا ملبا جو لغاری صاحب پر ڈالنا اب اس کو بھی دیکھئے گا لغاری صاحب آپ کہتے ہیں کہ جناب ماں آپ تربیت نہیں کرتے ماں آپ تربیت نہیں کرتے چلیں میں نے آپ کی بات مان لی جب معاشرہ جرم کے خلاف ہی نہیں ہیں معاشرہ ہی بقاوت نہیں کر رہا معاشرہ ریاست مدینہ چاہتا ہی نہیں ہے معاشرہ ابیوز بچوں کی روکنا چاہتا ہی نہیں ہے ایک جلوس ان پتر سالوں میں آ سکا تو آپ کی باتیں تو ہوا میں ہیں نا پھر بلال میں ایسی بات نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ خیر ہو معاشرے کے اندر یہ ممکن نہیں ہے خیر چاہتے ہیں سب لوگ لیکن راستے مسدود ہیں یہاں پر جو عمل ہے وہ سیاستدانوں نے کرنا ہے چونکہ قوت نافضہ ان کے پاس ہے کس کو دیں قوت نافضہ اب یہ نہیں قوت نافضہ دینی ہے عوام الناس نے عوام الناس جو ہیں وہ ان لوگوں کو ہی قوت نافضہ دیتی ہے جنہوں نے کلا کخ کیا نا عیدہ کریں گے جنہوں نے اس ملک کو کھوکلا کیا میں جب کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ چاہتا ہی نہیں ہے تو آپ ریاست مدینہ سے معافی مانگ لیں نہیں انشاءاللہ یہ یہاں پر یہ میں تنس کہہ رہا ہوں یہ ملک یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہے ہم مایوس نہیں ہیں نہ مایوس ہوں گے اپنی جدو جود کو جاری رکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں والدہ اچھی تھی تو بیٹا فرید الدین گنجے شکر پیدا ہوا والدہ اچھی تھی تو بیٹا جو ہے وہ داتا گنج بخش علیہ اجویری پیدا ہوا والدہ آپ کی یہ جو بات ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں زیادہ آواز خواتین کی اٹھتی ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ختم ہیں ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں حقوق ہیں لیکن آپ کے فرائض بھی تو ہیں انتہائی مہربانی انتہائی شکریہ لیکن جو لگاری صاحب نے کہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر کہا ہے کہ آواز زیادہ خواتین کی ہوتی ہے ان کو اپنا معاشرہ بہتر بنانے کے وسائل زیادہ ہونے چاہیے یہ بیان میرا نہیں ہے نہ میں اپنی طبعی زندگی میں اس طرح کی جرد کر سکتا ہوں کہ صرف ایک جنڈر کے اوپر بات کروں کیونکہ پچھلے دس سال میں ہم نے یہاں سے کوئی خیر کی خبر سنی نہیں ہے